میں تو بہت ہی پریشان ہوں یہ وابڈا والے لائٹس بھیج دیتے ہیں کیا فائدہ ہے ہم نے اتنا گوشٹ اور کیا ہے میرے مامو نے بھیج رہا ہے میری خالہ نیران بھیجی ہے میری بہن نے ایک چھوٹا گوشٹ بھیجا تاکہ میں کیمہ بنا کے کباب بنا سکوں میں نے اتنی محنت کر کے کیمہ سٹور کیا ہے اس کا سارا میں نے کیمہ بنوایا مرچے پھسوائیں اور کیا فائدہ وہ میرا سارا کیمہ خراب ہو گیا میرا ورک ہو یہ وابڈا والوں کا جو لائٹ بھیجتے رہتے ہیں دو دو کھینٹے میری عمران خان سے یہ گزارش ہے کم از کم وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتا کم از کم وہ بجلی تو بھیجے ہماری فریج جو ہے وہ ہر ٹیم بند رہنے لگ گئی ہے کیمہ مارا خراب گوشت خراب یہ کوئی کام ہے اس کے دیکھنا ہوں یہ تمام کا تمام لیکوڈ بن رہا ہے اور اس میں سمیل بھی پیدا ہو رہی ہے تو آپ نے فون کیا ہے وابڈا والوں کو اتنے فون کی ہیں میں نے اپنے ہزبن کو فون کی ہے وہ میٹنگ میں تھے میٹنگ چھوڑ کے گھر آئے ہیں کول تو اٹھاتے ہی نہیں نا وابڈا والے آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا مطالبہ ہے وہ ران آپ کے مامو نے بھیجی وہ سری پائے بھیجے وہ تمام کا تمام خراب ہو گیا ہے کیمہ بھی خراب ہو گیا اتنا پریشان ہو میری وائف اتنا پریشان ہے ہمارے گھر گیسٹ آنے تھے ہم نے جو ران رکھی ہوئی تھی کیمہ بنانا تھا چھوٹے گوش کے جو چپلی کواب بنانے تھے وہ سارا کا سارا پرگرام ہمارا کینسل ہو گیا ہے وابڈا والوں نے ہمارا بیرا گھر کر کے رکھ دیا ہے یہ کس ملک کے اندر ہم رہ رہے ہیں جہاں پر ہمیں بجلی ہی نہیں محصر ہے امران خان ہے ہم نے ووڑ دیا ہے میں امران خان کا سپورٹر تھا اور ہم نے فیس بک پہ ہر جگہ پہ اور ہر جلسے پہ امران خان کو سپورٹ دیا ہے مگر امران خان کو چاہیے کہ عوام کو کچھ تو ریلیز دے دکھ کس چیز کا ہے سب سے زیادہ ران کا بڑے گوش کا چھوٹے گوش کا کیمہ کا سری پائے کا یا جو اجڑی وغیرہ جو بھی آپ نے رکھی ہوتی ہے یاسر بھائی ہمیں سب سے زیادہ بندے کو یہ ہی ہوتا ہے کہ قربانی والی عید پہ بندہ ران روست کرواتا ہے اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کے گیٹ ٹوگیدر کرتا ہے اور خاتا پیتا انجوائے کرتا ہے اور اس عید پہ ہمارا پورا کا پورا پلان چوپڑ ہو گیا اور ہم نے ران جو کھانی تھی وہ ہم نہیں کھا سکے آپ نے گھر میں بھی قربانی کی تھی مدرم یہ لوگوں کے گھر سے کھٹا کیا تھا نہیں نہیں لوگوں کے گھر سے کھٹا نہیں کیا تھا ہم نے خود بھی قربانی کی تھی بکرے ہم نے قربان کیے تھے ستکے کے بکرے تھے دوسرے ستکے نہیں تھے ہمارے اپنے بکرے تھے ہم نے قربانی کے لیے ہی مران خان سے آپ کوئی ریکویسٹ کرنا چاہے تو کر سکتی میں مران خان سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ لائٹ جو ہے کم از کم بڑی عید کے بعد دو مہینے تک تو لائٹ آنی چاہیے تاکہ لوگوں کے گوشت خراب نہ ہو یہ مزید بھی اگر لائٹ نہ ہی تو مجھے یہ گوشت کی حالت بتا رہی ہے ہلکی لکی یہاں پہ سمیل بھی آ رہی ہے یہ خراب ہو جائے گا مران خان صاحب کو یہ کسوروہ ٹھہرا رہے ہیں کہ انہوں نے ووڈ بھی دیئے ان کے جلسوں میں بھی گئے یو پی ایس یہ جنریٹر اس پر یہ فریج بڑے نہیں چلتے کم از کم جو ہے نا وابڈا والوں کو چاہیے لیسکو کو خاص طور پر چاہیے کہ دو ماہ تک جس طرح سے باجی کہہ رہی ہیں بجلی نہیں جانی چاہیے تمام کا تمام سٹاک کیا ہوا ان کا گوشت چھوٹے گوشت کے پیکٹ بڑے گوشت کے پیکٹ سری پائے اوجڑی چھوٹا کیمہ بڑا کیمہ تمام کا تمام خراب ہو چکا ہے بچھا لگے گا عید کے چوتھے پانچوے دینی ماش کی ڈالیا چنے کی ڈال پر کھا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے جو انہوں نے حالات کیے وہاں پہ ڈالیں ہی کھانے پڑیں گی گوشت خراب کیمہ خراب تو ڈالیں ہی کھائیں گے نا چربی والا گوشت آپ نے سارا دے دیا ہوگا لوگوں کو اچھا والا گوشت آپ کے بقیر پوٹھ کا ران کا ظاہر سی بات ہے اچھا اچھا گوشت کیمہ کے لیے بڑا کیمہ چھوٹا کیمہ ران پائے کچھ بھی نہیں بنا سکے یہ لائٹ کی وجہ سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں ہماری تو پوری کی پوری عیدی خراب ہو گیا جو کچھ پلان کیا وہا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر وہ سارے پلان ہمارے چپڑ ہو گئے ہیں اور ہم بہت پریشان ہیں اور میں میری آواز اگر عمران خان صاحب تک جا رہی ہے تو میں ان کو یہ ہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب آپ کی میرے بانی کچھ تو تبدیلی لے ہیں چربی والا گوشت ان کے مطابق یہ تمام کا تمام غریبوں میں اور رشتہ داروں میں بانٹ چکے تھے لیکن جو اچھا والا گوشت تھا وہ دھر میں رکھا تھا کہ کھائیں گے لیکن اللہ کو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے کب تک یہ ظلم کے ذاپتے چلتے رہیں گے اللہ حافظ